ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہی کہ آپ تمامی حضرات خیرے سے ہوں گے آج ہم بہتی خاص ٹوپک پر آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اتحاد کا پیغام لے کر اجمیر شریف پہنچے مولانا توقیر رزا خا جی ہاں میرے دوستو ساتھیوں بریری شریف درگاہِ آلہ حضرت سے مولانا توقیر رزا صاحب اس وقت اجمیر شریف پہنچے ہیں اور وہاں سے انہوں نے عوام کو کیا میسج دیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہم وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جو کہ اجمیر شریف کے خادموں سے ملاقات کی گئی ہے اور وہاں سے عوام کے لیے کچھ میسجز دیئے گئے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ وسب پرشد اور ہندوستان کی سب سے بڑی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں درگاہ غریب نواز کے سجادہ نشین حضرت سید سرور چشتی صاحب کے بلاوے پر اتحاد کا پیغام لے کر نبی ریالہ حضرت قائد ملک و آئی ایم سی پر مک حضرت مولانا توقید رزا خان اجمیر شریف پہنچے اور ہندوستان کی دو بڑی درگاہوں درگاہ خواجہ غریب نواز اور درگاہ آلہ حضرت کے بیچ جو آپسی اختلاف تھا اس کو بات کر کے دور کیا اور مولانا توقید رزا خان نے کہا کہ پاکستان میں جو یزید زندہ بات کے نعرے لگے اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور مسئلہ کے حق مسئلہ کے آلہ حضرت اہل سنت والجماعہ سے جڑا کوئی بھی شخص اسے ہرگز برداشت نہیں کرے گا ساتھی ساتھ مولانا توقید رزا نے آگے کہا کہ ملت کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے اور مولانا نے آرے سے اس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپس میں اختلاف کر کے کسی بھی حالت میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے اتحاد وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اس پر خواجہ غریب نواز کے سجادہ نشین حضرت سرور چشتی صاحب نے کہا کہ ہم مولانا توقید رزا خان کی اس پہل کا دل سے سواغت کرتے ہیں اور مولانا توقید رزا خان کو دعاوں سے نوازا گیا سرور چشتی صاحب اور مولانا توقید رزا خان نے پوری دنیا میں فیلے جان لیوہ وائرس کورونا وائرس سے نجات کے لیے بھی دعا کی یہ جانکاری آئی ایم سی کے راشتی مہا سچف پر وقت تھا ڈاکٹر نفیس خان نے دی ہے مولانا توقید رزا خان کے ساتھ بریلی سے ڈاکٹر نفیس خان محمد ندیم خان افتخار کنیشی افضال بیک حافظ شرافت چودری راشت خان شاویز آشمی فرحان ازا خان تمامی لوگ موجود رہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکات ناظرین میرے ساتھ مہتزز و محترم آلی جناب الحاج علامہ مولانا توقید رزا خان صاحب جو کہ نبیرہ ہیں جناب آلی جناب فاضل بریلی مولانا علامہ حمد رزا خان صاحب فاضل بریلی علی رحمہ ایک ویڈ واپنی دینا وہ سپیکر تیز بولو کہ یہ آواز تیز نہیں ہے تیز بولو بیٹا یہ بہت میسیج کرمی ہوگا حضرت پہ پور ہے آپ کے ساتھ اور تھوڑا ساتھ ساتھی وارس اپ پہ بھی جانا موتا کر پھر یہ بولے گا تعالی وبرکات ناظرین میرے ساتھ بہتی مہتزز و محترم آلی جناب الحاج مولانا توقید رزا خان صاحب جو مرکد فاضل بریلی مولانا احمد رزا خان صاحب فاضل بریلی علی رحمت و رزوان کے درگاہ سے حاضر ہوئے ہیں المعروف آلہ حضرت بارگاہ سلطان الحند نائب النبی عطا رسول حضرت فاجہ خادقہ حضرت فاجہ حسن چشتی المعروف حضور غری نواز رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ میں حاضری دینے کے غرض سے آپ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چند کلمات آپ کے زبان سے ہم لوگ سنیں گے اور آپ کی سنیں گے آج ساجہ فاجہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور حاضری کا اصل مقصد یہ تھا کہ الملفونز میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو رہی تو غریب نواز کی بارگاہ ایک فطرہ ایک وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں ہم نے افسی لگائی ہے اور اسی مقصد کے تحت آئے ہیں اپنی ملک کو اپنی حضور مان میں اللہ تعالیٰ پرالا رکھے اور اس موزی وائرس سے ہمارے ملک کو نجات کا فرمائے یعنی نجات کا فرمائے تو غریب نواز کی بارگاہ میں اس مقصد سے حاضری ہوئی اور یہاں حضرت سید سرور چشتی زہب کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں ہوئی ملدت کی اختلاف کے حوالے سے ان اختلافات کو ہوا دینے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ملدت کے پردان میں وہ جس کو دشمن ہے نئے نئے فتنے میں دیکھتا ہوں اٹھائے جا رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے سنا ایک نیا نعرہ حضرت اس لئے دل کو تکلیف حضرت کیا جانا چاہیے دوسری بات اتحاد کا جہاں تک تعلق آئے میں اتحاد ملدت کے لئے کام کرتا ہوں اپنی ملدت میں اتحاد بہت ضروری ہے کیونکہ دشمنان اسلام ہمارے آپسی اختلافات کو بڑھاوا دے کر ملدت کو نقصان پہنچا چاہتے ہیں میں نے مفتی آزم کا اپنے آنکھوں سے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ پیلی بھیت میں ایک شیعہ فیملی کے ساتھ کچھ دیاتی ہوئی ان کی بیٹی وہ کچھ غیر مسلموں نے آغوا کر لیا تو وہاں کے سنیوں سے انہوں نے مدد چاہی دی وہاں کے سنی پیلی بھیت کے مفتی آزم کے پاس حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ وہ شیعہ ہے اور اس کو یہ تکلیف اور یہ پریشانی ہے وہ ہم سے مدد چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں کہ نہ کریں تو مفتی آزم نے فرمایا کہ اس کی صرف مدد مت کرو بلکہ کہ اس کا تب تک ساتھ دو جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے کیونکہ اگر اس کو مسلمان جان کے ستایا جا رہا ہے تو آج اس کو ستایا گیا ہے کل تمہیں ستایا ہے تو ہمارے حضرگوں کا یہ طریقہ ہے ہم اس طریقہ پر قائم ہیں اور جو لوگ ملت میں ستنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کی سخت مضمت کرتے ہیں ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے آر ایس ایس کے منصوروں کو اگر ناکام کرنا ہے تو ملت میں اتحاد و اتفاق کے لئے ہمیں جب بھید اور کوشش کرتے رہنا چلیشنی ہے اور میرے کو بھی حضرت میں نے جزا آپ سے پرمایا کہ چونکہ ہمارے تین تقاضے ہیں ایک سعداد ہونے کے علی زادہیں ایک مشرب سے چشتی ہیں تو شجرہ طریقت بھی مولا علی تک پولتا ہے اور اس دربارِ آلی حضرت فاجہ مہدی چشتی کے آٹھ سو سال سے جاروکش ہیں اس چوکٹ کا خمیر ہے تو کوئی اس قسم کی جب بات اٹھاتا ہے تو ہمیں لا مولا اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور پھر ہم پھر رجز کے فتوے لگتے ہیں تو میں نے آپ سے تفسیر بھی بھی کیے اور ہمارے تو تو پیارے دوستو ساتھیوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر کے اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں